ہلو دوستو سواگت ہے پھر سے ایکسپور وائی ایر ایس کے ایک نئے ویڈیو میں آج ہم بات کرنے والے ہیں گجرات کے احمد آباد شہر کی سابرمتی ندی کے تٹ پر موجود احمد آباد گجرات کی پورو رازدھانی اور گجرات راجکہ سب سے بڑا شہر ہے اسی کو گجرات کی پولٹیکل اور ایکونومکل کیپٹل کہا جاتا ہے بڑھتے او دیوگوں اور گجرات کی سنسکریتی کا کیندر اس سہر کو مانا جاتا ہے احمد آباد میں کئی ایسے ستان ہے جہاں پریعتک نئے کےول شہر کے بارے میں بلکہ بھارتی اتحاس اور کچھ پرمک ہستیوں کے بارے میں جان سکتے ہیں جنہوں نے دیش کو اکار دینے میں مدد کی اس کے سوادشت بھوجن اور رنگین سنسکریتی پورے سال پریعتکوں کی ایک بڑی سنکھیا کو واغرشت کرتی ہے باروی ستابدی میں احمد آباد چھوٹی سی بستی کی روپ میں سر ہوا اس سمیں احمد آباد چالوک کے سامراجے کا حصہ ہوا کرتا تھا چودہ سو گیارہ میں اسے پہلی بار احمد شاہ پرثم دوارہ گزرات سلطنت کی رازدھانی بنایا گیا اس کے بعد سے انیس سو پینسٹھ تک یہ گزرات کی رازدھانی کے روپ میں کارے کرتا رہا انہی کے نام پر اس کا نام احمد آباد بڑا احمد آباد شہر گزرات کی رازدھانی گاندھی نگر سے پچیس کلومیٹر دور سمدر تل سے 174 فیٹ کی ہنچائی پر 505 ورگ کلومیٹر کے اکشیتر میں فیلا ہوا ہے گزرات کی سڑکوں پر جی جے سونے ایک نمبر پلیٹ والی گاڑیاں دکھ جائیں تو سمجھ جائیے گزرات کی اکانومک کیپٹل احمد آباد میں آپ پرویش کر چکے ہیں احمد آباد میں قریب 63 لاکھ 57 ہزار لوگ رہتے ہیں جو اسے ادھک جنسنکھا کے معاملے میں بھارت کا پانچوان شہر بناتے ہیں اس شہر میں قریب 16000 وقتی پرتی ورگ کلومیٹر میں رہتے ہیں جن میں 88% جنسنکھا پڑی لکھی ہے اس شہر میں 1000 پروسوں پر 897 مہیلائیں پائی جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں احمد آباد میں موجود کچھ ٹورسٹ اٹریکشنز کی پہلے نمبر پر آتا ہے گاندھی آشرم احمد آباد احمد آباد سے ماتر 6 کلومیٹر کی دوری پر موجود اس آشرم کا نرمان مہاتمہ گاندھی نے کروایا تھا جو سابرمتی ندی کے تٹ پر قریب 300 اکڑ میں فیلا ہوا ہے سابرمتی ندی کے تٹ پر ستھتھ ہونے کی وجہ سے اس آشرم کو سابرمتی آشرم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس آشرم میں اپاسنا مندر گاندھی سمارک سنگرالے گاندھی جی کے خادی کا کرتا اور ان کے پتر آدھی بھی موجود ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے کانکریہ جھیل احمد آباد احمد آباد سے ماتر 5 کلومیٹر کی دوری پر موجود اس چھیل کا نرمان رازہ کتوبودین نے کروایا تھا اس جھیل کے مدھے میں ایک دوی پیانی آئیلینڈ بھی موجود ہے جہاں پر نگینہ باڑی نامک ایک شاندار محل موجود ہے کانکریہ جھیل میں آپ بوٹنگ کے ساتھ ساتھ ٹوئی ٹرین میں بیٹھ کر پورے جھیل اور نگینہ باڑی محل کو نحار سکتے ہیں تیسرے نمبر پر آتا ہے بھدر قلعہ احمد آباد احمد آباد شہر سے ماتر 1 کلومیٹر کی دوری پر موجود اس قلعہ کا نرمان سلطان احمد شاہ نے 1411 عیسوی میں کروایا تھا قلعے کے اندر ایک مسجد اور ایک ہندو مندر بھی ہے جسے بھدر کالی کے نام سے جھانا جاتا ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے سائن سٹی احمد آباد احمد آباد شہر سے 13 کلومیٹر کی دوری پر ستھت اس سائن سٹی کا نرمان لوگوں میں ویژیان کی جاگرکتہ پیدا کرنے کے ادیسے سے کیا گیا تھا 3D Max Theater, Energy Park اور Musical Fountain جیسی چیزیں اس سائن سٹی کے اندر موجود ہیں ویژیان سے لگاؤ رکھنے والے پریعتکوں کے لیے احمد آباد کا اس سائن سٹی بہت خاص ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے اگر اپنے شہر کے بارے میں ویڈیو چاہتے ہیں ایکسپلور وائیر ایس کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ میں اپنے شہر کا نام لکھ کر ضرور بتائیں تھانکس فور واشنگ سٹے ٹونڈ ویڈ ایکسپلور وائیر ایس